ریلیول ورڈ کے دوستو اسلام علیکم آج کی دو سٹوریز ایک کا تعلق انڈیا اور پاکستان سے ہے اور دوسری کا تعلق انڈیا اور چینہ سے ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹینٹ پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پریس کریں بڑھتے ہیں آج کی پہلی سٹوری کی طرف اور اس کا تعلق جو ہے انڈیا اور چینہ سے ہے چینہ نے جو ہے لڈاک سے نکلنے سے انکار کر دیا اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویلوگ کیا تھا اور اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا انڈیا چینہ دس انگیجمنٹ اور جو چینہ کی وارتیوری ہے اس کے اوپر میں نے کچھ جو ہے اپنا جو نالج ہے وہ شیئر کیا تھا آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو جناب تازہ جو ان کا ڈس انگیجمنٹ پروسس چل رہا تھا اس میں سے ہوا یہ ہے کہ جو جو علاقے چینہ کو سوٹ کرتے تھے اس نے وہاں سے نکلنے سے انکار کر دیا ہے خاص طور پر جس طرح سے ان کا جو تنازہ چل رہا تھا اس کے علاوہ جو بھی جو لڈاک کہہ رہی ہے اس میں جو ان کی جھڑپیں بھی ایک دو ہوئی ہیں اور اس میں فوجی بھی گیا ہے جان سے کافی سارے جو وہاں کے ملٹری کے لوگ ہیں انہوں نے جانگوائی لیکن ہوا یہ ہے کہ اب جو ان کا تقریباً گیارہ سے زیادہ دور ہو چکے ہیں اس میں جو بھی معیدہ ہوا ہے وہ سارا جو ہے چینہ کو سوٹ کر رہا تھا اور چینہ نے کوشش کی کہ جو بفر لون ہے وہ انڈیا کے ایریا میں بان جائے اور وہ جس طرح سے نائنٹین فیپٹین نائن کی جو سارا حد ہے اس کو مانتا ہے وہ اسی طرح سے کام کرتے ہوئے وہ چاہ رہے کہ وہ سارے علاقے میرے پاس آ جائے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے جس میں اس کو ایڈوانٹیج نہیں مل رہا تھا وہاں سے وہ پیچھے ہٹا ہے لیکن خاص طور پر یہ جو گوگرا ہے اس کے علاوہ ہارٹ سپرینگ ہے اس میں سے وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تو یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے چلتا ہے بارال اس نے یہاں سے جو ہے نکلنے سے انکار کر دیا ہے اور انڈیا جو ہے اپنے ہی ایریے میں بفرزون بنوا کر بیٹھ گیا ہے اور اب کوشش کر رہا ہے حالکہ اس کے میڈیا میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت اچھا جو ہے یہ پروسس چال رہا ہے ڈس انگیجمنٹ کا اور تصویریں بھی شیئر کی گئی ہیں لیکن ابھی کچھ صافیوں نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ کافی سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے چینہ نے نکلنے سے انکار کر دیا ہے اور چینہ یہاں سے نہیں نکل رہا اسی دوران میں آپ نے شاید نوٹس بھی کیا ہوگا کہ اس نے پوری لے سی چینہ نے جس طرح سے گرم کی اور اس کے بعد انڈیا کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور جو ارون آچل پردہش ہے وہاں پہ پورے کا پورے گاؤں بنا دیا تھا تو تب بھی یہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن چینہ نے جو ہے وہاں پہ ایک پورا گاؤں بنا دیا اور اس کی پھر جب تصویریں آئیں پکچرز آئیں تو پھر جا کر انہوں نے مانا انہوں نے کہا جی وہ ہمیں پتہ تو ہے تو ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا لیکن اس کا جو حال ہے وہ یہی نکلا ہے تقریب انداز سے زیادہ دور ہوئے ہیں بیٹھک ہوئی ہے ان کی آپس میں جو ملٹری کے بڑے آفیسز ہیں ان کی لیکن ہوا یہی ہے کہ جو ایریے چینہ کو سوٹ کرتے تھے اس نے وہاں سے نکلنے سے انکار کر دیا ہے اب آ جاتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی طرف جو کہ بڑی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل ٹرینڈ ہے امریکہ کی ایک ایجنسی کہہ لیں یا ایک فارم کہہ لیں جو کہ انٹرنیشنلی دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں ان کا جائزہ لیتی ہے ملٹری کی تیاریوں کو لے کر اور ان کے جو آگے کے پلانز ہیں ان کو لے کر لیکن ہوا یہ ہے کہ اب جو انہوں نے رپورٹ ٹیار کی ہے اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو ماضی میں ٹرینڈ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ انڈیا میں کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا اس کا جو الزام تھا وہ دھر دیا جاتا تھا پاکستان کے اوپر اور پھر کوشش کی جاتی تھی کہ پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے چڑھائی کی جائے جس طرح سے ابھی ریسنٹلی پہلے پولواما ہوا اور اس کے بعد بالاکورٹ سٹائیک اور پھر پاکستان نے جواب دیا تو انہوں نے کہا جی یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ کچھ بھی انڈیا میں ہوتا ہے اس کا الزام پاکستان پہ دھر دیا جاتا ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ بھی ایک ٹرینڈی رہا ہے کہ پاکستان اس کا جواب دیتا ہے چونکہ وہ حیران ہو گئے تھے بالاکورٹ سٹائیک کو لے کر دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ملک تھے ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ پاکستان اس طرح سے جواب دے گا ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید پاکستان ٹائم گزارے گا اور اس کے بعد یہ معاملہ شاید اٹھائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے پاکستان نے جواب دیا اور کافی تگڑا جواب دیا اور اس میں انڈیا کے دو سے تین تیارے بھی گرے دو تو جو ہے نظر آئے اور اس کے علاوہ انڈیا نے ہڑپڑی میں ایک دو تیارے اپنے خود ہی گرا دیئے تھے تو یہ جو جواب تھا وہ دنیا کو حیران کر گیا تو اسی بیس پہ انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے انہوں نے کہا جی یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ جو بھی انڈیا میں چھوٹا موٹا واقعہ ہو اس کا الزام پاکستان پہ دھا دیا جاتا ہے اور پھر یہ بھی ٹرینڈ رہا ہے کہ اس کا پاکستان نے جواب دیا ہے اگر انڈیا نے کچھ تھوڑا بہت کرنے کی یا حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے اب انہوں نے فیوچر کی جو تصویر کھیچی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اگر انڈیا نے حملہ کرنے کی کوشش کی چونکہ اس چیز کے وہ کہتے ہیں کہ امکانات ہیں کہ اگر انڈیا میں کوئی بھی چھوٹا موٹا واقعہ ہوا تو وہ پاکستان پہ ہی الزام دھرے گا اس کے پاس اور کچھ ہے نہیں بتانے کو یا کہنے کو اس کے انٹرنل معاملات جو ہیں اس کو چھپانے کے لیے وہ پاکستان پہ جو ہے الزام دھرے گا ماضی کی طرح جس طرح سے جو پاسٹ کا ٹرینڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو انہوں نے کہا جی یہ بھی جو ہے امکان ہے اور اس چیز کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا جو انڈیا کو جواب دینے کا عظم ہے وہ غیر متزلزل ہے پاکستان اس کا جواب دے گا اور کافی تگڑا جواب دے گا تو انہوں نے کہا جی یہ جو آنے والے پانچ سال ہیں وہ دونوں ممالک کے لیے بہت اہم ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کسی بڑی جنگ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں اگر کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوا تو جس طرح سے انڈیا کا ٹرینڈ رہا ہے وہ کوشش کرے گا پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنے کی اور اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ماضی رہا ہے جس طرح سے پاکستان کا ٹرینڈ رہا ہے وہ انڈیا کے حملے کو برداشت نہیں کرتا اور جو پاکستان ہے وہ اس چیز کا کافی اچھا اور تگڑا جواب دے سکتا ہے جس سے دونوں ملک جو ہیں وہ ایک بھیانک جنگ میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کا ریزالٹ جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس سے دنیا بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے تو یہ انہوں نے متنبع بھی کیا ہے اور ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے پورا جو ہے ماضی بھی بتایا ہے اور فیوچر کا نقشہ بھی کھینچا ہے تو یہ تھی دو سٹوریز دوستو آب تک اتنا ہی اگر آپ کو ہمارے چینل کی رسال یا کونٹینٹ پساند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ سبسکرائب کے کچھ آجزت کو نہیں ہے دوستو آب تک اتنا ہی